ہلو ایبیون میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اقراس ٹاپ کلاس میرا چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے خوش آمدید آج ہم بنائیں گے کرکری مسالدار بھنڈی اس کے لیے میرے لیے ہیں چار سو گرام لیڈی فنگرز یعنی بھنڈی اس کے ہمیں ٹاپ اور باٹم کو کٹ کر اسے دو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اگر لیڈی فنگر کا سائز چھوٹا ہے تو آپ اس کے پیس نہ کریں بیچ میں سے کٹ کر کر اس کے بیچ کو نکال لینا ہے کیونکہ یہ بیچ بہت زیادہ مائشٹر چھوڑتے ہیں جس سے ہماری بھنڈی کرکری نہیں بنے گی اس لیے اس بیچ کو ریموو کر لیں آپ چاہیں تو اسے نائف سے بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن تھم کی ہیلپ سے آپ اسے آسانی سے اور ایزی لی ریموو کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں ہاں بتا رہی ہوں اب میں نے سبھی بیچ کو ریموو کر لیا ہے اب یہ جو پارٹ ہے اس کو ہمیں لمبے لمبے پیسز میں دیوائی کر لینا ہے کٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اور باریک بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ چلی پاوڈر یعنی لال مرش کا پاوڈر ایک چمچ امچور پاوڈر پسا ہوا امچور آدھا چمچ زیرہ پاوڈر دو چمچ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہوں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے چاول کو بھگا دیں اور اس کے بعد اس کو چھان کر تھوڑی دیر سوکھنے کے لیے رکھ دیں لیکن دھوپ میں نہ رکھیں اور پھر جب وہ نائنٹی پرسنٹ سوک جائے تو اسے پیس لیں تو وہ آپ کا چاول کا آٹا تیار ہو جاتا ہے جتنا چاول کا آٹا ہم نے یوز کیا ہے اس سے ڈبل ہمیں بیسن یوز کرنا ہے یعنی دو چمچ چاول کا آٹا تو چار چمچ بیسن آپ اپنے ٹیسٹ کے آکارڈنگ اس کے اندر سالٹ ایڈ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے مکس کر کر رکھ دیں اس کو گرم تیل میں تلیں پہلے ہائی فلیم پر دس سیکنڈ اور اس کے بعد میڈیم فلیم پر کچھ دیر تک تلیں کیونکہ ہمیں بھنڈی کو بھی اچھے سے پکانا ہے اور اچھا کرکورا کرنا ہے اس لیے پہلے گرم تیل میں ڈالیں اور پھر میڈیم فلیم پر کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی کرکوری دکھ رہی ہیں سبھی پیسے اس کو اچھے سے تلیں لیکن اس کو الگ الگ کر کر ڈالیں اگر آپ ایک ساتھ ڈال دیں گے تو یہ بلکل بھجیے جیسے ایک ہی جگہ تل جائیں گے سن سکتے ہیں کہ یہ اتنی کرکوری ہیں کہ ان کی آواز آ رہی ہے یعنی ہماری بھجیے بلکل پرفیکٹ کرکوری بنی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہر سنڈے میں لے کر آنے والی ہوں آپ کے لئے نئی ویڈیو تینکس فور ووچنگ